موسیقی 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 بچے ہوتے تو ان کے گلے میں کہ ان کو ہو تو یہ اس کو دانت پر مارے وٹیور بہت ساری اسی پرابلم ہے آپ کے بھی اگر بچے نیو بارن بیبی اگر کوئی بھی آپ کے گھر میں اب بچے پیدا ہیں ہوئے ہیں چھوٹے ہیں ان کو اس طرح کی کوئی بھی پرابلمز ہیں اور پھر اکثر میں نے دیکھا ہے کہ آپ لوگوں کی جو بچوں کو نپلز دیتے ہیں جو فیڈ فیڈر دیتے ہیں اس کو کئی نہ کئی وہ گر جاتا ہے اور وہ بچے پی لیتے ہیں پھر اکثر بچوں کو موشن بہت جلدی لگ جاتے ہیں اور اس سے بہت ساری باتیں ریلیونٹ ہم کریں گے آج نیو بارن بیبی کے ٹیت سے ریلیونٹ تو آپ بھی ہمیں جوائن کیجے گا لیکن اس سے پہلے میں آپ کو اپنے گیس سے ملواد ہوں بہت سیر گئے ڈاکٹر یہاں پر موجود ہیں ان کی پوری فیملی جو ہے وہ کو ڈاکٹر یعنی کے فیل سے ہیلتھ فیل سے ہے تو ڈاکٹر مویز سدھی کی یہاں پر موجود ہیں اسلام علیکم والیمالسلام کیسے ہیں روکسر الحمدللہ آپ کیسے ہیں تھنکس فر کمیگ وینونٹ شو اور میں آپ کے بیٹے سے بھی ملواد ہوں پھر اس کے بعد ہم کنچینیو کریں گے تو یہاں پر ڈاکٹر دانش موجود ہیں اور یہ بھی ڈاکٹر سہاں اسلام علیکم دانش والیمالسلام کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے اللہ کا شکر آپ ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے اچھا جی ہم بات کریں گے سب سے پہلے مویز سب سے بات کروں گی اور مویز سب یہ بتائیے گا انیشیلی بچوں کے جب دانت نہیں کرتے ہیں وہ کونسی ایج ہوتی ہے اور یہ کتنا پینفل پروسیجر ہے بچوں کو کیسے کیا کرنا چاہیے تھنکیو اچھا ہوتا یہ ہے کہ بچوں کے جو دنٹیشن دو قسم کے ہوتی ہے ایک بچوں کی جو ہوتی ہے پرائمری ہوتی ہے ایک سیکنڈری ہوتی ہے تو پرائمری کو ہم لوگ کہتے ہیں ملکی ٹیت اچھا وہ جو دنٹیشن جو شروع ہوتی ہے تقریباً چھے یا آٹھ ماہ میں شروع ہوتی ہے کچھ بچوں کے چھ ماہ میں ہوتی ہے کچھ بچوں کے آٹھ ماہ میں ہوتی ہے اور شروع ہوتی ہے نیچے کے دانتوں سے نیچے کے دو دانت آتے ہیں پھر تقریباً دس ماہ میں اوپر کے دو دانت آجاتے ہیں پھر تقریباً تیرہ ماہ میں ایک سال کے بعد یا پورے ایک سال میں دو اوپر کوئی براو والا کے دانت آیاتے ہیں پھر وہی تقریباً اس میں اب ڈیڑھ ماہ ہو جاتا ہے تو نیچے کے دو دانت آتے ہیں اس طرح کرتے کرتے کیونکہ بچوں کے جو ملکی ٹیت ہوتے ہیں یہ ٹوٹل بیس ہوتے ہیں جس میں سامنے کے دو انسائزر ون انسائزر ٹو پھر اس کے پاس جو ہے سی اور پھر مولر ون مولر ٹو تو اس طرح کر کے دس ایک پر جبڑے میں اور دس نیچے میں بیس ہوتے دانت اچھا یہ جو ہے تقریباً تقریباً جو ہے وہ اٹھارہ ماہ سے اننیس ماہ کے عمر میں یہ بچوں کے ہو جاتے ہیں پوری جہاں اچھا ہوتا کیا ہے کہ اس عمر میں جب یہ بچوں کے ڈینٹیشن ہوتی ہے تو اس وقت ان کو خارش ہونے لگتی جہاں سے داد نکلتا ہے اور بچے بہت چھوٹے ہوتے ہیں تو وہ مختلف ماہ کا دھپٹا یا انگلی یا پیٹر کھے چھے لگتے ہیں تو اس دوران جو ایسا آپ بتا رہیں تھی اس کو ٹیتھیں رہنگ ہوتا ہے اچھا مارکٹ بھی ملتا ہے لیکن وہ ناو ایڈیز اس کو منع کر دیا گیا ہے وہ جو دیسی طریقہ تھا چھوارے کو باندھنے کا ناریل کو بہتا ہے کیونکہ یہ جو ربڑ ہوتی ہے یہ اسٹریلائز نہیں ہوتی اگر یہ کسی اسی جگہ پہ گر گئی ہے جہاں جراسیم لگ گئے ہیں تو ہم اسے بوائل ماہ کرنی ساتی ہیں اور بوائل کرنے سے آپ کو پتا ہے اسٹریلائزیشن نہیں ہوتی ہے اسٹریلائزیشن کا پاکیدہ ایک طریقہ ہوتا ہے اسٹریلائزیشن کا تو ٹیتھیں گے اسٹمال ہو رہا ہے بہنا یہ ہے کہ بچوں کو اس بکت بڑی تکلیف ہوتی ہے اور موشن جو ہوتے ہیں وہ اس طرح سے جاتے ہیں کہ جو بچے جب چیت آتا ہوتا ہے تو جو مسورے ہوتے ہیں مسورے کے ذرارات ٹوٹ ٹوٹ کے پیٹ میں جاتے ہیں وہ ہوتا ہے کچھا گوشت اب وہ جب پیٹ میں جاتے ہیں بچوں کو موشن ہوتے ہیں اور پھر دوران بچے گندگی بھی چیزیں بھی دوپٹہ بھی ہوتے ہیں اور ہر چیز چھینے ہیں اتا کو میں نے دیکھا ہے کہ بچے جو مسورے کے کوئی لکڑی کو بھی موہ میں دمانے لگتے ہیں انہیں خارش بہت ہوتے ہیں تو یہ اس طرح سے ہوتا ہے جب یہ کہہ رہے تھا مجھے آنکھوں میں اپنے بھانجے باتی چونکہ پیسے آرہے تھے انہیں گھو کرتے ہیں انہیں گھو کرتے ہیں وہ کچھی داعت میں مارتے ہیں وہ چھوڑتے ہیں بہت ان کو ایک ارتیشن ہوتی ہے ایسا ہے کہ نہیں اور اکثر ہمیں گھو کرتے ہیں کہ چکی مارو چکی مارو اور ان کو مزا ہا رہا ہوتے ہیں اور ہم لوگ ہس رہے ہوتے ہیں اور ان کو غصہ ہا رہا ہوتے ہیں اور اسے ہم بچے خود ہی ہاتھ پکڑ کے یا چیز پکڑ کے بار بار بائٹ کرتے ہیں خاص طور پر ان سے بڑا بچہ ہو تو ہمیں ڈر لگتا ہے اس کو پکڑ دے کو چکنا کٹ لیا اس کو دبا نہ دے تو وہ کیونکہ اگریسیو ہوتے ہیں اچھا آپ کیا کہتے ہو دانش اگر یہ انیشلی بچوں کو ہم ٹریٹ ہم لوگ کیسے کر سکتے ہیں چھوٹے بچوں کی اگر دانت نکل رہے ہوں اور کونسی ایج کو پریزن کرتے ہیں بسکلی لیٹ بھی ہو سکتے ہیں جی بلکل سب سے پہلے تو ہم یہ لیٹ کا کریں گے جیسے اوپر کے دو دانت اور نیچے کا کچھ یہ بھی ہوتا ہے جی ایسا بھی ہوتا ہے یہ دان جو ہوتا ہیں آگے پیچھے یا اوپر یا نیچے کے آگے پیچھے ہی نکلتے ہیں کوئی کبھی پہلے کسی کا نکل جاتا ہے اور دوسرا یہ کہ بچے کی گروہ پر ڈیپینڈ کرتا ہے سکس منتھ سے بھی شروع ہو جاتا ہے اسے پہلے بھی شروع ہو جاتا ہے ایٹ منتھ کسی بچے کا یہ ہوتا ہے کہ ایٹ منتھ سے نکل رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جس طرح کی اس کی ڈائیٹ ہے جس طرح کی اس کی گروہت ہے اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے ٹھیک ہے اچھا ہمارے ایک اور چیز بھی ہے میں ایک چیز نوٹ کرتی ہوں بچوں کے تیت سے ریلیونٹ جو سے ہماری والدہ کہتی تھی کہ بھائی کچھ دو دان جو ہے اوپر کے بڑے تکلیف دیتے ہیں اگر وہ نکل رہے ہیں بس نیچے کہ اکسر میں دو چھوٹے چھوٹے دان نیچے دیکھتی ہوں لیکن اور پھر وہ اس کو فنگر سے ہم لوگ محسوس کرتے ہیں کہ یہ دان نکل رہے ہیں بچے کو اس پر بڑی ضرورت ہوتی ہے اور جب بچے تھوڑا چلیں اب یہ ضرورت بڑے ہو گئے ٹھیک ہے کیونکہ محسس صاحب نے ہی بتایا کہ دانتوں کا محسس صاحب یہ بتایا کہ بچے ضرورت بڑے ہو گئے ٹھیک ہے اب وہ دانتوں کی دو دانتوں اوپر یا نیچے کے دو دانت کے بعد کیا داریں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں اب پورے دانت نکلتے ہیں بچے جو بڑے ہو جاتے ہیں تو یہ چھ سال کی عمر تک کیونکہ یہ ہماری ڈھائی سال دو سے ڈھائی سال میں ان کی ڈنٹیشن پرائیمری ملکی ٹھوٹھ پورے ہو جاتے ہیں اس کے بعد اب یہ تین سال جو ہیں اب ان پہ ہی سارا گزارہ ہوتا ان کا وہ بیس دانت ہیں اب اس کے بعد جو بیس دانت ہیں جو نیچے کی دانت ہیں اور اوپر کے اچھا ہوتا کیا ہے کہ یہ چار ڈاڑے ایک ساتھ ہوتا کیوں پر اچھا سکس 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 چھے ہیں جو بڑی بڑی ڈاڑ ہیں یہ چار ہی آتی ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ نیچے دو دانت بیا جاتے ہیں یہ ان کی ہے جو ہے چھ سال اور ساڑی چھ سال تو ہم جو عمومن جو عمر کا جو تائیون کرتے ہیں اب آپ نے دیکھو کوئی بیچی دوتی تو کسی کی بھی عمر دیکھنی تو سیبل بہجتے ہیں اوپی جی ہوتا ہے ایک سرے ہوتا ہے ہمیں دنٹیشن مر بتا دیتا ہے اب ہم واضح وقت ماں آتی ہیں ماں اپنی بچوں کے عمریں چھپاتی ہیں تو وہ بولتی ہیں میرا بچہ جو ہے نا یہ چھ سال کا ہے اچھا میں سے کہتا ہوں یہ آپ کا بچہ ساڑی آٹھ سال کا ہے وہ بولتی ہیں نے 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 پھر بچے سے پوچھتی ہیں بچے ساڑی بولتا نے نے تجھے نہیں پتا اس طرح کر کے وہ عمر چھپاتی ہیں تو عمر چھپتی نہیں ہے اس لئے کہ نیچے کے اور اوپر کے چھار دانت جو ہیں یہ چھے سال کی عمر میں اور سامنے کے نیچے کے دو دانت یہ ساڑی چھے سال کی عمر میں پھر اوپر کے دو دانت ساڑی ساتھ سال کی عمر میں پھر نیچے کے ساتھ سال کی عمر میں پھر نیچے کے برابر کے دو دانت ساڑی ساتھ سال میں پھر اوپر کے دانت اس طرح یہ اس طرح دانت آتے آتے جو ہے تقریباً یہ ساڑی گیارہ سال کی عمر میں چھے سال سے ساڑی گیارہ سال کی عمر تک یہ کمپلی دینٹیشن ہے جس کے اندر وزڈوم مولا اکل ڈاڑ نہیں آتی چاروں پھر جو اکل ڈاڑے ہیں یہ اٹھارہ سال کے بعد آتی ہیں اچھا تو انہیں یہ ضروری اس لئے سمجھا جاتا ہے کہ کھانے کی عمر تو بارہ سال سے اٹھارہ سال ہی ہوتی ہے تو پھر یہ اٹھارہ سال سے پہتیس سال تک آت سکتی ہے اور سمٹائمز یہ کیونکہ ہمارا جبڑے کا اللہ نے ایسا نظام بنایا اوپر کا تو مہکزلا تو سیدھا ہے لیکن نیچے کا جائے مہنڈی بول جائنا یہاں سے پیچھے جاتا ہے تو وہاں پہ بلکل اسی طرح بن جاتا ہے کہ ایک جسے ایک کلائنٹ سا چڑھنے سا سلائیڈی ہے تو وہ وزڈم مولر نیچے کی وہاں سے آتی ہے مومن ٹیڑی ہو جاتی ہے تو اکسر لوگوں کے پاس ہمارے پرپیشن آتے ہیں جو ہم بڑا اپی جی کراتے ہیں اکسر لیٹی بھی ہوتی ہے اکسر لیٹی بھی ہوتی ہے اکسر لیٹی بھی ہوتی ہے اچھا ہماری درمین کولر ہے اسلام علیکم مالیکم اسلام صدیق کیسی آپ میں ٹھیک ہوں آپ کیسے یایا الحمدللہ ڈاکٹر ساپ کو بہت سلام ہو اور ڈاکٹر موید صاحب کو دیکھیں بسلا یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ بوڑے لیس بوڑر ہوتے ہیں ڈاٹروں کے بارے میں اب ہم جب ہمارے دانت بلکل ہی خراب ہو جاتے ہیں اور پھر ہم جب جاتے ہیں ڈاکٹر کے بارے ہماری کاج سے خراب ہوتی اور ڈاکٹر سے پوچھنا ہے کہ پیرارڈک ڈاٹوں کا معاینا کیسا ہونے چاہیے اور بچے کے حوالے سے بات میں کرنا چاہوں گے بچے اپسر ٹاوکیاں کھاتے ہیں اور ہم روک نہیں پاتے اور پھر وہ جیڑا لگ جاتا ہے تو وہ ان کی پریونشن کیسے کی جائے سکتی داتوں کی اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ڈاکٹر سے مجھے کہ ڈاکٹر لوگر سردنلی پین ہو جاتا ہے کسی کو اب مختلف کسی کی دوائیاں جو مقصود ہوتی ہیں ایک تو لانگ کی دوائی ہے وہ کیا اٹیکٹیو ہوتی ہے دوسری بات ہے کہ جو پین کلرز آتے ہیں جو کچھ پرٹیکولیس نام کے پین کلرز ہیں وہ پین کلرز ہمیں یوز کرنا ہی چاہیے بغیر پوچھے ہم یوز کر سکتے ہیں بعض دو تین پین کلرز آتے ہیں جو دانتوں کی پوری اگر فوری در دانتوں میں ہو تو امرجنسی کی صورت میں ہم کیا اس کے لئے لیے چاہیے ہمیں دوسری ایک اور بڑی امپورڈن سوال ہے ایک سوال امپورڈن سوال یہ ہے کہ دیکھیں دانتوں میں پر بھی دانتوں کے داکٹر بڑے مہنگے ہوتے ہیں لیکن جب ہم کسی سستے داکٹر کے پاس جاتے ہیں تو خویک ہوتا ہے اور اس میں خطرہ ہی ہوتا ہے کہ دانتوں میں کوئی بیماری لگنے کے چانسز ہو جاتے ہیں تو یہ ہمیں ایک بات پتائی ہے جو اچھا ایک ڈینٹسٹ ہے کوئی مناسی قیونت پر ہمانیا ہے کہ اگر آپ کے پاس ہم آئے تو کیا ہم اپورڈیبل ہیں آپ پہ ہم کر سکے آپ سے یہ بھی یہ سوال ہے بہت شکریہ رکھتا ہوں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ جی رکس اب کیا آنسر دیں گے میں سب سے آخر والا جو آپ کا سوال اس کا پہلے جواب دے دیتا ہوں ہوتا یہ ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ ڈینٹسٹری بہت مہنگی ہے ڈینٹسٹری میں اگر ایک جنرل فیزیشن اپنی کلینک بناتا ہے نا تو اس نے ٹیبل رکھنی چیئے رکھنی چھوٹی ڈیسپنسری بنانی ہے ایک ڈینٹر سرجن جو اپنی کلینک بناتا ہے اس کے پاس پندرہ لاکھ روپے کم سکم ہونے چاہیے اب پندرہ لاکھ روپے اس لئے حسن چاہیے کہ پانچ سے چھے لاکھ کا یونٹ ہوگا اسٹرلائززوشن کا ڈھائی سے تین لاکھ کا ہوگا ایک سر مشن ڈھائی سے تین لاکھ کی ہوگی اس طرح کر کے پھر وہ اے سی ہوگا تو وہ تمام ہیں اچھو اس میں یہ ہے کہ یہ میں آپ کے جواب اس لئے ذرا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ کو فائدہ ہو جائے پھر آپ نے فرمایا کہ ہم آپ کی کلینک پہ آپ کہیں آئیں تو بالکل ہماری کلینک پہ ایسا ہے الحمدللہ ہم نے اپنی کلینک پہ ایک ایسا سسٹم بنایا ہے کہ ہم نے ریٹس اپنے لکک پرنٹ کر کے پلاسٹک کوڈنگ کر کے لگایا ہے ہم سب سے پہلے اپنے پیشن کو یہ بتاتے کہ بھئی یہ ہمارے ہیں ہماری چیک اپ فیز اگر 200 ہے تو 200 یہاں پر بھی ہے 200 ڈیفنس میں بھی ہے اور 200 ہماری دوراجی کی کلینک پہ بھی ہے تینوں میں سے میں ہے اور جو ہمارے روٹ کنال کے سسٹم میں تو انشاءاللہ کبھی ہمارے پاس اگر آپ کا ہانا ہو تو آپ کانٹیک نمبر لے لی جیگا پھر انشاءاللہ آپ کو محسوس ہوگا خود ہی ہے اس کے بعد جو آپ کا پہلا سوال تھا کہ بچوں کی چیک اپ کیسا کرانا چاہیے بچوں کا بچے ٹوفی بھی کھاتے ہیں تو دیکھیں بچوں کا ٹوفی کھانا تو ان تو حق ہے ٹوفی بنتی ہیں ان کے لیے ہیں مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے چھے کلیا پرسو ایک ٹوفی اپنی پوتی کے ساتھ گھائی تھی ڈاکٹر دانش کی بیٹی کے ساتھ اور اس کے بعد میں نے چھے ماں ہوگا تو ٹوفی کھاتے بچے ہی ہیں اب ٹوفی تو بچے کھاتے ہیں اس کا طریقہ کار ہی ہوتا ہے کہ بچوں کو چپکدار چیز میٹھی چیزیں شام کے بعد نہ دیں کیونکہ وہ لائن ڈانگ سونے والے ہوتے ہیں اور جب وہ سوتے ہیں تو وہ جو میٹھاس ہوتی ہیں وہاں بیکٹریاز جو ہیں ایک ایسیڈک ایسیڈ ہے وہ بنتا ہے تھوک کے ساتھ بیکٹریاز ڈیولپ ہوتے ہیں اور وہ دانت کی جو حساس لیا ہے جو بہت مضبوط لیا ہے اس کو بھی توڑتے ہیں اور توڑتے ہی وہ ٹوٹی لیا ہے اس کے بعد ڈیکے لگ جاتا ہے تو بچوں کو طریقہ کار ہی ہوتا ہے اور اس کو رات کو جو چھوٹے بچے ہیں ظاہر ہے جب بچے یہ ٹوفی کھاتا ہے تو ڈیڑھ سال کی عمر تقریباً ہوئی آتی اس سے پہلے ہم دیتے بھی نہیں ہیں تو اس کو برش دے دیں اب ہم بھی یہ سی کرتے ہیں ہم ڈینٹسٹ ہیں ہم نے بچوں کو چھوٹے برش لائے دیں آج کل بڑے خوبصورت سے برش آتے ہیں بچے کھیلتے بی رہتے ہیں مولرست پہ ہی جو ہیتے ہیں جنہیں ہم ڈاڑے کہتے ہیں بچوں کی مولرم برنڈو ان میں ہی یہ لگتی ہیں کیلتے ہیں تو انشاءاللہ بچوں کو یہ برش کا عمل سے کھاتے رہیں گے اور خود مائیں ململ کا کپڑا لے کر یا برش لے کر خود بھی ان کے اگر دانت پہ کوئی نشان ڈاڑ پہ آ رہا ہے تو صاف کر سکتی ہیں لیکن بچوں کو کھانے سے نہ روکیں اگر بچوں کو اگر بچوں کو ڈاڑ میں کیڑا لگ جاتا ہے یہ عمر وہ ہے کہ میں جو آپ کو بتا رہا ہوں تقریباً چھ سال کی عمر پانچ چھ سال کی عمر میں بچوں کو جب مکس ڈینٹیشن کہلاتی ہے وہ اس میں دودھ کے دانت بھی ہوتے ہیں مکس ڈینٹیشن میں اب یہ ساڑھے گیارہ سال تک مکس ڈینٹیشن چلے گی دودھ کے دانت بھی ہیں اور پکے دانت بھی ہیں اس میں اس کیلئے پر ٹریٹمنٹ ہوتا ہے بچوں کو درد ہو رہا ہے تو ان کے دانت نکلوائیں نہیں ان کو بھی ڈینٹیشن کے بارے جائیں پھر انشاءاللہ اس کے بارے میں اب ڈاکٹر دانش اچھے سے بتائیں گے اچھا جی کیا بات ازابر دیس اچھا دانش آپ کیا کہنا چاہتے ہو یہ دوکسوں میں بھی جو پوری ڈیٹل اور ہمارے کالر نے بھی کہا تھا آپ کا کیا ہے بلکل انا بلکل ٹھیک ہے بچوں کو جو ہے نا یا تو ہم ایک یہ روٹین بنائیں بچوں کو جتنی بھی چیز بچے کھاتے ہیں نا اس سے زیادہ چیز لاکے دیں لیکن ان کو بچپن سے ہی عادت ڈالیں کہ آپ نے اس آدھے گھنٹے میں یہ چیز کھانی ہے ایک صبح کا وقت رکھ لیں اور ایک شام کا اور اس کے بعد آپ نے برش کرنا ہے پھر آپ نے یہ دوسرے دن چیزیں کھانی ہے اچھا ہوتا کیا ہے کیڑا کیوں لگتا ہے بچوں کے داتوں میں کیونکہ وہ چلتے پھرتے کچھ کھاتے رہتے ہیں جب وہ چلتے پھرتے کچھ کھاتے رہتے ہیں تو مو کو ساف رہنے کا ٹائم نہیں ملتا جس کی وجہ سے کیڑا لگ جاتے ہیں تو میں اپنے سب پیشنٹس کو جو بھی مجھ سے پوچھتے ہیں سب سے پہلے تو میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ آپ برش کپ کراتے ہیں تو پاکستان میں کیونکہ ہم دینٹس کے پاس اتنا ریگولرلی جاتے نہیں ہیں تو ہم یہی بیسک چیز نہیں پتا ہوتی کہ برش ہم نے کھانے کے بعد کرنا ہے تو سب مجھے یہ کہتے ہیں کہ ہم اٹتے ہی برش کرتے ہیں تو پھر جب ہم اٹتے ہی برش کرتے ہیں اور پھر کھانا کھا لیتے تو داتوں پر جا کے سارا فود جو ہے اکیوملیٹ ہو جاتا ہے اور اسی کھانے سے کیڑا لگتا ہے تو برش کرنے کا سب سے پہلا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ نے صبح اٹھ کے رنس کر لیں اچھے سے موتواش کھانے کے بعد برش کریں تاکہ داتوں میں کھانا نہ پس رہے اس کے بعد رات کو کھانے کے بعد برش کر کے سو جائیں تاکہ صبح تک آپ کا مو پیسٹ کے اندر وہ آپ کے مو کے انوارمنٹ کو کافی مینٹین کر کر رکھیں تاکہ کیڑا نہ لگے پھر آپ صبح اٹھ کے رنس کرتے ہیں تو آپ کے برش کی ضرورت نہیں پڑتی ایک چیز ہے اور دوسرا چیز یہ ہے کہ بچوں کا چیز کھانے کی بنایں اور اس کے بعد خاص طور پر کیونکہ بچے چھوٹے انہیں پتا نہیں کہ برش کیسے کرنا ہے تو پیرنٹ جو ہوتی ہیں جیسے مادر جو ہوتی ہیں ان کو خاص طور پر چاہیے کہ ان چیزوں کے بعد برش ضرور کریں کیونکہ جیلی یا چوکلیٹس یہ برگرہ برش کے اترتی نہیں ہیں تو جب برش کرا دیں گے تو اس کے بعد انشاءاللہ دانتوں میں کیڑے لگنے کا جو مسئلہ یہ نہیں رہے گا اچھا انہوں نے ایک اور یہ سوال پوچھا تھا کہ پین کلرز ملتی ہیں اچھا دیکھیں لاتوں کے اندر جب درد ہوتا ہے تو وہاں فیزیکلی کوئی نہ کوئی چیز موجود ضرور ہوتی ہے جسے ہم لینٹل کیریز کہتے ہیں تو اگر ہم پین کلر لیتے ہیں تو پین کلر جو ہے صرف اس پین کو دبا دیتا ہے لیکن فیزیکلی جو چیز وہاں موجود ہے وہ وہاں موجود ہے اب ہم نے اس کا پتہ نہیں چل رہا اب ہوتا یہ ہے کہ ہم نے کسی کو بھی اگر درد ہوا میڈیسن جا کے لے لی دو چار سال بعد وہ درد زیادہ ہوا تو میڈیکل سوالے کو جا کے ہوتا ہے اس نے کوئی ہائی پاور کی میڈیسن دے دی تو ایسے کرتے 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 یہ جب دانت بلکل ختم ہو جاتا ہے جب دانت کی ساری لیئرز کو کروز کر کے بیکٹیریا بلکل اندر چلا جاتا ہے پھر ہوتا ہے سیوئر پین جو رات کو سوتنے کے وقت ہی درد شروع ہوتا ہے اور پھر رات کو پیشن کے سونے نہیں دیتا واقعی میں بلکل ہی کہہ رہا ہے تو ہم پھر اس وقت ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ جب سب سے پہلی بار درد ہوا ہے نا ہم اسی وقت ڈاکٹر کے پاس جائیں اور اسی وقت چیک کرائیں تاکہ اس کو انیشل اسٹیج میں ہی اسی چیز کو روک لیا جائے نہ کہ ہم فارمرسی پر جا کے اس سے کوئی میڈیسن لے لیتے ہیں کہ ریس چل رہی ہے پین نہیں ہو رہا پھر ایک وقت یہ آتا ہے کہ دانت پورا ختم ہو جاتا ہے تو میرا انہوں نے جے سوال کیا یہ میرا خاص طور پر یہ میں ان کو جواب دیتا ہوں کہ اگر دانت میں کوئی بھی درد ہوتا ہے فوری کے فوری جا کے ڈاکٹر کو دکھائیں کیا پتہ وہ آپ کو ایک ایسا ٹوپیس لکھے دے جس میں اچھا فلورائد ہو اور وہ آپ کو انیشل لیشن صرف اس ٹوپیس صحیح ٹھیک ہو جائے سابر دست اچھا واقعی میں جب ہمیں پین ہوتا ہے تب ہی ہم زیادہ نورمل تو ایک فرسٹیٹ کر لیتے ہیں ٹیبلٹ کھالی کچھ نہ کچھ لگا دیا لانگ یہ پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں لیکن بیسکلی ویسے تو آرزی آرام ہے لیکن وہ تکلیف بڑھ بھی سکتی ہے وہ جو دینٹل کیریز وہ چلتی رہتی ہے چلتی رہتی ہے جو بھی انٹینسٹی ہوتی ہے اس کے حساب ایڈیسن لے کے صرف درد کو دبا رہے ہوتے ہیں اچھا ڈاکٹر مویس صاحب یہ بتائے گی کہ اکثر لوگ دانتوں میں فیلنگ کرواتے ہیں کوئی ہول ہوتا ہے نا کہ وہ زیادہ نہیں ہے تو اس کو فیلپ کیا جاتا ہے اب وہ فیلپ اگر اللہ نہ کرے پین نہیں ہو رہا اگر وہ فیلپ نکل گیا تو اس ایک دانتوں کے جرمس یعنی کہ مسوروں میں اس میں جرمس لگنا یا کوئی اور پرابلم ہو سکتی ہے ہوتا یہ کہ دانت میں جب فیلنگ کراتے ہیں تو اکثر سکسٹی پرسن لوگ اپنی مرضی سے کراتے ہیں ہوتا یہ نا ہم لوگ کہتے ہیں کہ کنسل یور ڈینٹس بیفور دہ پین اسٹارٹ اور ہمارے جو پاکستانی ہیں اپنے ڈاکٹر سے کنسل کرتے ہیں پین اسٹارٹ ہونے کے بعد پین اسٹارٹ ہونے سے پہلے یوں آئیں کہ آپ دیکھ لے کیریز لگ رہی ہے اچھا فیلنگ کا ہی ہوتا ہے فیلنگ کے اسٹیٹس ہوتا ہے فیلنگ کا کہ دانت کی جو ہے وہ ایک لیر ہوتی ہے اس کے ٹوٹنے تک بھی درد نہیں ہوگا اس کے بعد جب ڈینٹین پہ پہنچ جائے گا وہ اب ڈینٹین کے نیچے جو پلپ چھپی ہوئی ہے وہ پلپ وہ ہے جو بلٹ سپلائی ہے نرز ہے سب کچھ اور سنسٹیو ہے اصل میں قدرت اللہ تعالیٰ نے اس پلپ چھپایا ہے اندولیہ اسے انمالیہ بھی ہٹتی ہے دینٹین بھی ہٹ جاتی ہے تو اب درد ہوگا ڈاکٹر دانیش کی بات آئی تھی کہ رات میں درد ہوتا ہے رات میں درد ہوتا ہے کہ دانت ہمارا سب سے ٹاپ فلوہ ہے جس کام کہتے ہیں یہ ہمارا ٹیرس ہے سب سے ٹاپ ہمارے جسم کے جب ہم لیٹ جاتے ہیں تو یہ سب سے ڈاؤن ہوئیاتا ہے اب بلٹ پریشر جو ہے نا جو وہ نورمل بھی ہے وہ دم پہلے یہاں آئے گا اب لیٹ تھی آپ فورٹی فائی پہ بھی جائیں گے نا کیونکہ ایشا کے بعد انسانی فطرہ تھی کہ وہ لیٹنے جاتا ہے اب وہ بلتے ہیں رب صاحب ایشا کے بعد درد ہونے لگتا ہے کوئنسی جادو ہے کوئنسا تو وہ بلٹ پریشر جو ہے وہ داعت پہ درد ہونے لگتا ہے یعنی کہ خون کی روانی اس طرف ہو جاتا ہے اس طرف ہو جاتا ہے جہاں تک یہ فلن کا ہے فلنگ اگر ڈاکٹر منا کر رہا ہے فلنگ اگر پیشن کو ایک دفا بھی درد ہو گیا ہے تو میں سب کو یہ مشورہ دوں گا کہ خدا کے واسطے آپ لوگ فلنگ اپنی مرضی سے نا کریں فلنگ آپ جو اپنی مرضی سے کرا دیں گے اس میں جو بیکٹریاز پیدا ہوئے تھے وہ داکٹر نے بند کر دی ہے یہ سمجھ نہیں کہ آپ نے گھر کے کمرے اندر چور کو بند کر دیا ہے اب اس کو تو نکلنا ہے اب یہ بیکٹریاز ہیں نا یہ اب اوپر سے تو نہیں نکلیں گے اب پھر وہ وہاں سے نکلے گا جب وہاں سے نکلے گا وہ انفیکشن تو پھر اب وہ دانت آپ کا جا رہا ہے پھر شدید میں تو پھر ہم لوگ اس کی روٹ کنال کرتے ہیں تو اس لئے جب بھی فلنگ کروائیں ڈاکٹر بول دے کرا لے تو کرا لیں اور ڈاکٹر بولے کہ نہیں آپ کو درد ہو گیا تو نہ کروائیں اچھا یعنی کہ اس جگہ پر اگر درد نہیں ہے تو فلنگ ہو سکتا ہے اچھا اگر وہ پین نہیں ہے اس کا مطلب بھی سکتا ہے وہ بھی شیٹ سے بھی آتی ہے لیکن اگر پیشے کی جو ہوتی ہے مولرز کے خاص طور پر پھر اگر پین ہو جاتا ہے تو پھر وہ لوگ فزت کر کے کراتے ہیں وہ واپس ہی آتے ہیں ہم آرے پاس لیکن ہم اکسر ڈاکٹر سے مرزی سے لگ رہی تا ہے کہ ویلنگ آن دا پیشنڈ فلنگ آن دا پیشنڈ بولنگ ہم دیرے رہتا ہے یہ فلنگ ہوئی ہے پھر جب پیشنڈ دو تین سال ایک سال کے بعد آتا تو ہمارا پر ریکارڈ ہوتا ہے ڈاکٹر دانش کی جو کلینک ہمارا 35 میں 30 سال کا ہمارا یہ ہے کلینک تو خیر ان کی عمر تو کم ہے ان کی پیدایش سے پہلے گئی ہے لیکن آپ کو ملا کے تو ایکسپیرنس زیادہ ہو جاتا ہے اچھا روٹ صاحب اکسر لوگ جب سکیلنگ کر رہے ہوتے ہیں تو ایک مجسین ذاربتہ وہ چل رہی ہوتی ہے تو اس کا کیا ایفیکٹ آپ کے برین پر یا آئی سیٹ پہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا اور یہ کم کم کتنی بار کرنی چاہیے دانش صاحب آپ بتائیں گے اس کنسر میکسیمم اس کا دوریشن گیپ کتنا ہونا چاہیے چھ مہینے بعد یا ایک سال کے بعد یہ اسکیلنگ کروانی چاہیے یہ اسکیلنگ جو ہے نا یہ دانت کی علائمنٹ کے اوپر جو ہے ڈیپینڈ کرتی ہے کہ ہم نے کتنے ٹائم بعد اسکیلنگ ہوتی ہے ناظرین کو بھی ماندوب ہو جائے اسکیلنگ جو ہوتی ہے یہ ہم الٹرسونک مشین ہوتی ہے جس کے اندر وائبریشن ہوتی ہے جو دانت کے اوپر جو بھی اسٹینز جو بھی کیلکللز جا کے فوڈ ڈیپوزٹ ہوتا ہے تو اس کو اس وائبریشن کے تھرور جو ہے اس سے ریموو کرتے ہیں تو اب ہوتا یہ ہے کہ اگر دانت کسی کے آگے پیچھے ہیں علائمنٹ اس کی ٹھیک نہیں ہے تو وہاں برش پروپرلی پہنچ نہیں پاتا جس کی وجہ سے زیادہ جو ہے ییلوش یا سٹینز جو ہوتا ہے زیادہ آتا ہے تو اس کنڈیشن میں ہمارے پاس منیمم جو ہے ہم نے سکس منٹس میں اور میکسیمم ایک سال کے اندر ہم نے سکیلنگ کروانا ضروری ہے اور کسی اچھے ڈاکٹر سے ذرا سے یہ دانتوں کا بہت نازک معاملہ ہوتا ہے اس کو اگر اچھا ایک ڈاکٹر آپ رکھیں اپنے پاس تو آپ کو انشاءاللہ پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوتا آپ کے اچھا ڈاکٹر ہوتا ہے کرایا تیسرے میں شروع ہو گیا تو یہ مسئلہ چلتے ہی رہتے ہیں تو اسکیلنگ کا یہ ہے کہ اگر بہت زیادہ مل آلائمنٹ ہے دانتوں کے اندر آلائمنٹ ٹھیک نہیں ہے تو آپ نے چھے مہینے میں یہ کروانی ہے اور اگر آپ کے دانت آلائن ہیں زیادہ مسئلہ نہیں ہے تو آپ کم سے کم ایک سال میں ایک بار اسکیلنگ ضرور کروانے ہیں اچھا اس کے سائیڈ افیکٹ میں نے جو پوچھے تھے کہ اگر اللہ نہ کرے آئی سیٹ پہ کوئی اثر ہوتا ہے دماغ پہ کچھ ہوتا ہے نہیں ایسا کچھ نہیں ہوتا لیکن ہاں کچھ پیشنٹس کا اگر کچھ پیس میکر لگا ہوتا ہے یا کوئی ہارٹ کی سرجری ہوتی ہے ویدن سکس منس تو ہم اس کنڈیشن میں اس کو نہیں کرتے کیونکہ اس کے اندر آلٹرسانک ویابز وہ جا کے پھر اس کو ڈسٹرپ کر سکتے ہیں وہ کہتے گا کہیں نہ کئی نولوجھ بندے کو ناظرین دارش صاحب نے جو بتایا ہے سکیلنگ بیسیکلی آپ کے دانتوں میں گندگی جو فس جاتی نا جہاں کہیں اللہ نہ کرے آپ کے دانت آگے پیچھے ہیں جہاں تک برش نہیں جا رہا مسواک نہیں جا رہی تو یہ جو ہے نا وہ آپ کا ٹارٹر جو ہے وہ گندگی ہے جو بھی آپ کا وہ فستا جاتا ہے فستا جاتا ہے تو وہ پھر کیا ہوتا ہے آپ کے مسوروں کو اور دانتوں کی جو ہوتے ہیں ان کو ویک کرنا شروع کر دیتا ہے اور پھر ایک اور چیز میں یہ تو ہو گیا آپ کا سکیلنگ بہت ضروری ہے دانتوں کی صفائی جو لوگ سموکنگ کرتے ہیں داگ پڑھ جاتے ہیں اسٹینگ بغیرہ ہو جاتے ہیں کچھ لوگ شالیہ کھاتے ہیں کچھ پان کھاتے ہیں اس طرح یہ ہوتا ہے کہ آپ کے دانتوں پر ایک عجیب سے نشان پڑھ جاتے ہیں اچھا اب اقصدانی سنا ہوگا آپ نے شادی کے وقت نہ لڑکے جا کرنا اپنے دانتوں کی صفائی اس کے بعد وہ نہیں کرا دیں یہ غلط بات ہے کیوں بھئی شادی میں آپ کے موں بے موں آپ کا بند ہوتا ہے بات آپ نے کسی سے کرنا نہیں ہوتی کس بات کی سکیلنگ کروا کے آپ آ جاتے ہیں اس کے بعد پروہ ہی نہیں کرتے ہیں جی بالکل ایسا یہ ایسا ہی ہے اس وقت ایسٹھیک بہت زیادہ ہائی ڈیمانڈ ہو جاتی ہے ایسٹھیک کے لوگوں سے ملنا ہوتا ہے بات کرنی ہوتی ہے پیکچرز ہوتی ہیں تو خاص طور پر اس وقت سکیلنگ اور بلیچنگ کے لیے جس کا ہم تیتھ وائٹنگ کہتے ہیں اس کے لیے بہت سے پشنٹ جو ہوتا ہے یہ تیتھ وائٹنگ کے اوپر روشن ہی لالی ہے تیتھ وائٹنگ کے اوپر روشن ہی لالی ہے اچھا تیکھیں سکیلنگ جو ہے اسکیلنگ یہ ہے کہ ہم نے سکیل آف کر دیتے ہیں صرف سفائی کردیتے ہیں وائٹنگ جو ہوتی اس کے اندر دات کی لیئر جو اپنے اس کے اندر سٹینز ہوتا ہے اس سے اور زیادہ اچھا کلر ہمارا جو ہے داتوں کا جو بلکل جو ریل کلر ہوتا ہے اور جہاں اچھے سا ہے لیکن اس کا جب کوئی چیز افلیمنٹ ہوتا تو یہ بھی کلیر ہوں چاہیے کہ یہ جو آپ نے مزید کلیننگ کی ہے چاہے آپ نے کچھ بھی ایجنٹ کیا دیا ہم نے بلیچنگ ایجنٹ ڈال دیا لیکن اس کے کوئی سائیڈ افیکٹ تو نہیں ہوتا یہ پتہ چلے آپ نے وہ جو اوریجنل اس کے اوپر کورنگ ہے آپ نے اس کو رگڑ کے اتار لیا وہ ایک دن میں تو بڑی شائن کر لی جیسے ہم سکن پر بلیچ لگاتے نا دو دن تو بڑی چمک رہنے اس کے بعد پھر کمپلیکشن دوبارہ تو ایسا کچھ تو نہیں ہوتا بلکل ایسا ہی ہوتا ہے بلکل ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہم نے اس کی جو ایک سموٹ لیئر جو ہوتی نا اس کو بھی ہم نکالتے ہیں تو اس کی سموٹ میں یہ کروانا ضروری نہیں دیکھیں اگر ہم نے ایک بار کروا لیا انسان کے اپنے اوپر ڈیپینٹ کرتا ہے مجھے بہت زیادہ ویڈ نا چاہیے تو اوپیسی باتیں مجھے ویٹنگ کروانی ہے لیکن جب انہوں نے ویٹنگ کروائی ہے تو پھر اس کو مینٹین کروانی ہے کہ اتنے ٹائم تک چلانی ہے اور اتنے ٹائم اگر یہ چھے مہینے چل گئی تو آپ نے پھر دوبارہ کروانی ہے کیسے کی وجہ سے ہوتا ہے کالچنم ٹائفشن سے کلاتی کیا کلاتی کیا کلاتی سٹیننگز نہیں ہمارے دانت جو ہے جو آپ نے کہا کہ مزید سفید ہونے چاہیے یلو نہیں ہونے چاہیے تو ہمارے اندر کونسی ڈیفشنسی ہے ہمیں کیا ملک نہیں پی رہے یا ہمارے اندر نیوٹریشن ویالیوں جائے کیونکہ دانتوں کو بھی ہمارے پوری باڈی کو ہر طرح کی نیوٹریشن ویالیوں چاہیے ہوتی ہے دانتوں کو زیادہ چاہیے ہوتی ہے ایسا ہی ہے ہمیں کلچم وغیرہ چاہیے ہوتا ہے لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ اگر کیلشیم کی کمی ہے تو دانت بلکل خراب ہو جائیں گے اوکے میرے پاس اسی سے ایک سوال ایک اور بنتا ہے کہ میرے پاس بہت سے پیشن جاتے ہیں ہم اس کا موہ دیکھتے ہیں دانتوں کا ایگزیمنیشن کرتے ہیں اور ان کے پیرنٹس ہیں ان کی امی بولتی ہیں ڈاکٹر اس کو کیلشیم کی کمی ہے اس کی وجہ سے اس کے دانت خراب ہیں جبکہ اس کے دانت کو کھول کے جب ہم دیکھتے ہیں موہ تو صاف پتہ چلتا ہے یہ تو برش ہی نہیں کرتا ہے جب بچہ برش نہیں کرے گا تو اس میں تو جا کے فوڈ امپیکشن ہوگا بالکل تو جب فوڈ امپیکشن ہوگا تو کیڑا تو لگے گا تو ایسا نہیں ہوتا کہ کیلشیم کی کمی کی وجہ سے اس کے دانتوں میں کیڑا لگنا شروع ہو گیا کیڑا لگنے کی صرف ایک وجہ یہ ہے کہ فوڈ امپیکشن کہ دانتوں میں جا کے کھانا فس رہا ہے تو کیڑا لگے گا باقی اگر آپ برش کرتے ہیں آپ کو دنیا جہاں کی کوئی بھی مسئلہ ہو آپ کو پوری باڈی میں کہیں کا بھی مسئلہ ہو فوراں ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کے سارے دانتوں میں کیڑا لگ جائے گا ایسا بالکل ہرگز نہیں ہے اگر آپ برش کرتے ہیں تو آپ کے دانتوں میں کیڑا لگنا ناممکن سی باتے گا اچھا ہم لوگ سٹیپ بے سٹیپ چلیں نیوبورن بیبی سے دانتوں کے ٹیت کے اوپر اور انیشیلی اس کی ٹریٹمنٹ ماشاءاللہ بہت سینئر ہیں ڈاکٹر مویس صاحب اچھا ڈاکٹر صاحب یہ تو ہم نے پروسیجر لے کی جائے اب بات آگی دانتوں کی برشنگ پر اوپر ڈاکٹر صاحب اکثر لوگ کہتے ہیں میرے یہاں پر ڈینٹس پر آئے کہ ایک دم کھانا کھانے کے فوراں بات آپ برش نہ کریں تھوڑا گیپ سے کریں اس کا بھی مجھے ذرا سار اس پر روشن ڈالیں کہ آیا کہ لیٹ کرنے میں ہمیں کیا فائدہ ہے اور فوراں کھانا کھانے کے بعد برش کرنے سے کیا پروپلمز ہیں؟ بیسکلی ہوتا یہ کہ جو ہم پیسٹ استعمال کرتے ہیں نا پیسٹ کے انگریڈینٹ ایسے ہوتے ہیں کہ اکثر آپ دیکھیں گے گھر میں ایک بہن کو یا بھائی کو کوئی کسی اور کمپنی کا پیسٹ اور بینٹر سے لگا کسی اور کو تو یہ مختلف قسم کے ہوتے ہیں اس وقت تو مارکٹ میں ہنڈرڈ پلس ہیں ٹھیکا ٹائپ کے ہوتا یہ ہے کہ یہ تو آپ نے اپنی طبیعت پر لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ آپ نے کھانا کھایا اب ایک بندہ کھانا کھانے کے فوراں بات جو ہے وہ مسواق بھی تو کر رہا ہے بس پیسٹ کا یہ ہوتا ہے کہ ان کو ومیڈ نہ ہو جائے یا کوئی ایسی چیزیں باقی ایسے تو کوئی بات نہیں ہے اس کے پیسٹ کی وجہ سے جو ہے گیگ ہو سکتا ہے باقی جو ہے جتنی جلدی اس کھانے کو اس جگہ سے ریموف کریں گے بیکٹیریاز بننے کا پروسس اتنی زلدی رک جائے گوڈ ویری گوڈ بہت اچھی بات ہے یہ کلیر ہونا چاہیے یعنی کہ آپ کھانا کھائیں اپکورز آپ نے دیکھو کہ اکثر لوگ چاہے سموت ان کے ٹیت بھی ہوں کئی نہ کئی اگر وہ گوشت کھا رہے ہیں تو گوشت کئی نہ کئی وہ جو ہے فستہ ضرور چاہے وہ کچھ بھی کر لیں آپ لوگ خاص طور پر بکرے گائے کا گوشت خاص طور پر اچھا وہ جب روک جائے تو وہ پین فول ہو جاتا ہے اس کا درد بڑھتا ہے چکرن کا اتنا نہیں ہوتا لیکن میرے خیال میں گائے کی گوشت کا ایسا پتہ نہیں کیا ہے کہ وہ اگر وہ آپ کے مسوڑے میں اتنا سا ذرہ بھی رہ جائے بیچے نہیں رہتی آپ کا سویلنگ ڈال دیکھ اچھے یعنی کہ مسوڑوں میں ایسا ہے نہیں روک جائے یہ میرے ساتھ ہوا اس باکرائیت پر میں نے گوشت کھا لیا بہت زیادہ کھا لیا تو پھر میں نے دکٹر دانش کو دوسرے میں کہا بہت تکلی بڑھتی مادر کو کہا میرے بہت پین ہی ڈاکٹر صاحب کیا واد ہے آپ کو ڈاکٹر صاحب پھر میں نے ہماری کلینک نیچے اوپر رہائش ہے دکٹر دانش مجھے نیچے لے کے گا جب آپ جائے 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 کیا جائے جائے بہت کھنٹر صاحب کیا نے فیضت دیوں گے اے تھے جائے 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 اگر بہت ان احسان یہ ساتھ ایسے لے کے گا جائے جائے ایک سالکے جائے 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 بہت کھنٹر مجھے جائے جائے چلیہ کامیے کھنٹر چاہیے پر دین شروع آپ کے پاس گوشت تھا وہ دپوزیشن ہوئی تھی اور اتنا ہوگی تھی دو چوبیس گھنٹے ہو چکے تھے ڈیکٹریاز ڈیولپ ہو گیا انہوں نے پیروڈنٹل پروبلم شروع کر دیا تو ایسا ہوتا ہے اس لئے ہماری نہیں جو امریکن اسو سیشن ڈینٹل کی وہ بھی یہی کہتے ہیں وہاں سے آتی ہیں پرانی بات ہے یہ پیچیس چالی ساتھ سے یہ ہے کہ ٹوائیس اڈے صبح ناشتے کے بعد رات کو کھانا کھانے کے بعد بھرش کریں آپ کبھی دانت خراب نہیں ہوں گے الحمدللہ 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 میرے ابھی تک کسی دانت میں کیریز نہیں ہے ڈاکٹر دانش کے بھی نہیں ہے تو بھرش دو ٹائم کریں ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں گے ایک جو دوسرے میسیج میرا یہ بھی ہے یہ آپ کہہ دیجئے گا بتائیے گا بلکہ ضرور کہ ہوتا اصل میں کیا ہے کہ غیر مستنید ڈاکٹر یا بغیر اس کے والے ڈاکٹر آپ نے اس کے بارے میں ڈیٹیل میں بتانا آپ نے کہیں نہیں جانا ہم لوگ یہاں پہ بریک لے لیں ٹھیک ہے پھر ہم اس کو کنٹینو کریں گے ہمیں ساتھ ہے ڈاکٹر مویز اور ڈاکٹر دانش موجود ہیں یہاں پر ہم لیں گے چھوٹی چی بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد گوڈ مورننگ میں سبھی کے ساتھ